ڈی پی او پاک پتن رزوان گوندل کا تبادلہ سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی سماعت آج ہوگی آئی جی پنجاب ایڈیشنل آئی جی سابق ڈی پی ڈی پی او رزوان گوندل آر پی او ساہیوال اور خاور مانی کا پیش ہوں گے عدالت نے احسن جمیل کو بھی طلب کر رکھا ہے اللہ عزیزیہ اور فلیکشپ ریفرنسز نواز شریف کو آج آٹھویں مرتبہ اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا اعتصاب عدالت کے جج عرشد ملک سماعت کریں گے واجز زیادہ پر خواجہ حارس جرح کریں گے وزیراعظم کا الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے ووٹ نہیں استعمال کیا لیکن ان کو ایک منٹ کے بعد لیڈر آف دیا اپوزیشن کے توفہ میاں شاہباز شریف صاحب کو دسخط دینے پڑے اور تسلیم کرنا پڑا کون بنے گا صدر پاکستان فیصلے کے لیے کل پولنگ ہوگی اپوزیشن متفقہ صدار کی امیدوار نہ لاسکی مولانا فرزر ایمان اپوزیشن کی امیدوار برقرار نون لیگ کے ساتھ بیٹھے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے مولانا فرزر ایمان نے کہا پیپلز پارٹی کے خاموش رہنے کی وجہ سے امران خان وزیراعظم بنے اب پھر وہی معاملہ نہ دورایا جائے آصف زرداری نظر سانی کریں صدارتی انتخاب پر مشاورت کے لیے پی پی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوگا کمرزمان کائرہ کہتے ہیں اعتزاز احسن ہی ہمارے صدارتی امیدوار ہوں گے اس میں اختلاف کا اتحاد پہلے تھا نہ اب ہے صرف دھانلی کے معاملے پر اکٹھے ہوئے اعتزاز احسن بہترین امیدوار ہیں اپوزیشن کو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے تین سو ملین ڈالر ہے یہ ایڈ نہ تھی نہ ہے یہ ہمارا کولیشن سپورٹ فنگ کے مد میں یہ چیز آتی تھی امریکہ نے ہماری امداد نہیں ہمارا خرچ کیا ہوا پیسہ روکا وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی کا امریکہ کی جانب سے تیس کروڑ ڈالر روکنے پر رد عمل کہا یہ ہمارا پیسہ ہے جو دہشتگردی کی جنگ میں خرچ ہوا پانچ ستمبر کو امریکی وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان سے نئے رشتے پر بات ہوگی عزت و احترام کے دائرے میں رہ کر تعلقات بحال کریں گے اختیارات کی نیشلی سطح تک منتقلی چاہتے ہیں ایک ماہ کے اندر مقامی حکومتوں کے لیے سفاشات مرتب کی جائیں وزیراعظم امران خان کی جلاس میں ہدایت ادھر پنجاب پولیس کے اصلاح کا ذمہ سابقائجی خیبر پختونخواہ ناصر دورانی کے سفرد امران خان کہتے ہیں ناصر دورانی پر واضح کر دیا کہ پولیس کو غیر سیاسی کرنا اولین ترجی ہے کراچی میں وزیراعظم کی چھوڑی گئی سیٹ کے لیے امیدوار چار اینے دو سو تین تالیس پر عالم جیر محسود رشید گوڑیل اشرف قریشی اور آفتاف صدیقی میں الیکشن کون لڑے گا فیصلی کے لیے تحریک انصاف سروے کرائے گی سروے میں کامیاب امیدوار کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا ایمکو ایم کا اس نشست پر سیٹ ایڈجسمنٹ کی خواہش کا اظہار زیادین ہسپتال میں زیر علاج شرجیل میمن سے وزرا اور بڑی شخصیات ملنے آتی تھی وزرا کے سامان کی تلاشی لیتے تو نوکری کے لالے پڑ جاتے کمرے کے باہر ترنات جیل آفیسز نے بڑے بڑے راج کھول دیئے شراب ملنے کا مقدمہ مرشیات ایکش کے تحت درج چیف جسس سے چھاپے کا سوال ہوا تو بولے انہوں نے ہسپتال نہیں سب جیل پر چھاپا مارا تھا خوشیوں کو لگی جانے کس کی نظر جھنگ میں شادی کی تقریب میں علمناک حادثہ شادیانے بجھ رہے تھے دلہ اور دوش دھول کی تھا پر بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ گھر کی چھت گر گئی دلہ سمیت انیس افراد زخمی خاصہ چھت پر زائد افراد ہونے کی وجہ سے پیش آیا تمام زخمیوں کو ملوے سے نکال لیا گیا ڈی ایش کیو منتقل قانون شکنی نے قیمتی جان لے لی لاہور کے علاقے صدیقیہ کولونی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ چھت پر کھڑی خاتون گولی لگنے سے جانبھا متوفیہ ماریا کی دو سال قبل شادی ہوئی تھی ادھر پسند کی شادی کرنے پر ششالیوں کی فائرنگ داماد قتل بیٹی زخمی لاش پوس مارٹن کے لیے اسپتال منتقل ملزم فراد ظالم ڈاکو نے جان بھی لے لی مال بھی لے گئے کراچی ملیر کی الفلہ سوسائٹی کے گھر میں مبجنہ ڈکیتی کی وارداد مضاحمت پر 65 سال کے شخص کو گلہ دبا کر قتل کر دیا گیا شہدہ پاکستان کو سلام شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کراچی میں حسن سکوائر سے مزار قائد تک ریلی گاڑیوں اور بھگیوں پر مشتمل ریلی میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اے وطن تُو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں حیدراباد سے تعلق رکھنے والے کیپٹن عبد المالک شہید نے بھی کارگل کے محاذ پر جام شہادت نوش کیا جو میں دفاع اور شہدہ پر وطن کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کریں اپنا مختصر ویڈیو پیغام نائم ٹی ٹو نیوز کو ویٹس ایپ کریں ہمارا نمبر آپ کی سکین پر دو گاڑیاں رکھوں گا یہ جو گاڑیاں ہیں انشاءاللہ ان کی ہم اب آکشن کریں گے میں بڑے بڑے بزنسمن کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں ہماری بلٹ پروف گاڑیاں جو باہر سے مگوائی ہوئی ہیں مہنگی لیں گے ان سب کی ہم آکشن کروائیں گے یہ سارا پیسہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی ٹریجری میں ڈالیں گے نفائد شعاری موئم کا آغاز وزیراعظم ہاؤس سے لجری گاڑیاں نلامی کے لیے تیار اخبارات میں اشتہارات دے دیے گئے سو سے زائد گاریوں کی نلامی سترہ ستمبر کو وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی سادگی بھی تبدیلی بھی کراچی کے علاقے لیاری میں کپتان کے کھیلاری کی شادی کار کے بجائے رکشے میں آمد نکاح بھی سادگی سے ہوا شادی میں ہر طرف پی ٹی آئے کے جھنڈے لہراتے نظر آئے جانوں کی جگہ پارٹی طرح میں بزتے رہے سعودی شہر جازان پر ہاؤسیوں کا بیلسٹک میزائل حملہ ناکام عرب میڈیا کے مطابق عرب اتحادی افواد نے بیلسٹک میزائل کو فضاء میں ہی تباہ کر دیا ادھر سعودی شہر دمام میں سرکاری امارت میں لگیاک پر قابو پا لیا گیا آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا قومی ہاکی ٹیم میں ایشین گیمز کے بعد وطن واپس پہنچ گئی قومی ہاکی ٹیم کو تیسری پوزیشن کی میچ میں بھارت سے شکر دی اسلام آباد اور گرد و نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ موشلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آب سڑکیں طلاب کا منظر پیش کرنے لگی جنوان شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا موسم والوں نے آج پنجاب کے مختلف شہروں میں عبر کرم برسنے کی نویت سنا دی موسکو میں عالمی ملٹری بین فیسٹیولز پاس کیا ٹاور کی رنگ رنگ تقریب ختم فیسٹیول میں دنیا بھر سے اکیس سو فنکاروں نے حصہ لیا موسیقی